مدس پہ باب رہے حجت اخوان بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ عنہ کل بریتا اللہ حجت ابن حسن سلواتکا علیہ وعلی آبائی فیہا غیت ساعت وفی کل ساعت ولیم وحافظم وقائرم وناصرم ودلیلم وعلم حتا تسکنگ ورزکاة وحمد ومت اکو فیہا طبیلہ یا رب محمد وعلم محمد یا مغلطی یا سیدتی عبی سینی بے حق حسین علیہ السلاة والسلام لہما صلحہ محمد وعلم محمد وعجل فرج خائم غریب سیادنی سیدنی قریب دید انداز کو سلوات سارے مل کے بارا نا رہے تکویر نا رہے رسالت نا رہے حیدنی خاندان تطہیرت سلوات مجھو قسیر اجتبائی کوشش کرو سارے مل کے صلاح کرو ایک صلاح کرو ایک صلاح کرو جو مندرانا لائک صلاح کرو مجھے سرد کے آخری ساتھ مجھا تھا جیلے جوہے مجھے اللہ وآلہ 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 قوت الا باللہ الا علیہ العظیم عبد باللہ من شیطان رجیم بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین والاقبات للمتقین والا جنت للمہمینین وَسْلَاتُ وَاسْلاً عَلَى رَسُولِ الْكَرِيمِ اَبْ enfrentٍ مِحَمَمَتَ دعا ہے خالق علم یلل تو سمومنین ممنات در آیا بانیان مجلس دیئے سعیوے دماغ علماء و ذاکرین دیتا بیلی کو طلبی میں اکیر دیکھا جمع سخن خالق علم یلل آپ کے دربارے در دونتے ہیں جتنے دور کے ائے مولد انہیں ایک مکسر بھولے در مالا جتنے بیمارن صدقہ بیماری کر بلادہ مولا شکا جتنے بے اولادن اللہ حیاتی علی خود نصیب مبروزین دیکھر دی غیب تعدا ہوں کروڑوں نے ایک دعائی رب رحمان سلطان عادل دلدی زہود آقا دیمتی ربند کابل منا مولد اللہ حیاتی علی خود نصیب مولد اللہ حیاتی علی خود نصیب دویدی قلومی تبستے سارے ملکے سلوات بابا سکھ بسم اللہ بسم اللہ کریم اللہ بڑی عزت غزمت و استعید زکر در صدقہ پرچار جو نے ہے شباہ ایک آمیل آج ہے رباہی بار جا رباہی بار جا ایک کم مانگو بتا کے ہوا کارداز اجازت ہے میرے کے پاس اتدائے مجلسے میں چاہنا ہوں کہ اتدائے مجلسے میں باب الہوائج تتک کروں کون باب الہوائج جڑتھر بلاد میدان اچھ ماء کو مانائی ساتھ سائے اندہ کام سینزی بائی انہو خرمان انہوں گے نان کے یمن دے بستے جنہیں نمدی پاک امم دی بولی خانہ تطہیر چائی جناب فضا سونی چھین بی بی دی شان مطابق مسند بچھا لیتی جناب ربا دی نگاہ پہنے مسند اے ریٹے سترے کے عدیت دائی اے مسند آہاں میں پے کے گھرچ ہنڈا ہنڈا کے آئے اتنا میں شہداد ہی نہیں اتنا آئیاں میں کلیز مانکے مسند دی ضرورت نہیں میں جان دیا جی سردار نال میرا عقو ہے یہ ازل دے مسند نشیر مسند دی ضرورت نہیں کوئی پرانی جھین چٹائی ہوئے تو اوی چھا دے بھائی سبیر خانہ تطہیر چھیک تگر دا درست آئی او درست دے سائے تھا لے زنجبار دی پاک شہزادی نے او پرانی جھین چٹائی ہوئے تو اچھا دے بی بی پاہن لگے تو جناب فضا دے نگاہ پائے گئے تو ارد کی تا مخدومہ بی بی رکی جناب فضا نے او کالین کو تھوڑا چھیا اپنے پاس امی چھکیا چھک کے ارد کی تا مخدومہ ہون باؤ بی 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 بیتھے بہے کے جناب رباب نے تھوڑی چھین میں نقاب کو شہی کی تھی نقاب کو شہی کر کے دیکھ کے فرمایا ہے دائی کہ میں کوئی روگ کے چٹائی کو اپنے پاس اچھکیا کیوں ہوئیں وینڈ کرے سی ہو جڑا سمجھ سی اور توجہ رکھائے میں کوئی روگ کے چٹائی کو اپنے پاس اچھکیا کیوں ہوئیں جناب فضا دیا وادہ دیا وزدو ماں میں اتھا کنیزہ ہاں میں کہ ملک دی شہزادی میں شہزادیاں دے مزاج ہیں تو واد کے فاں شہزادیاں ہونے ہیں نفیس مزاج میں تو اپنے روگ کے چٹائی کو اپنے پاس اچھکیا اس واسطے جتاں دوسرہ ماندے پہیا میں نام تھا تھوڑا جیائی میں تھوڑا دا ٹکڑا صبحان جناب رباب دیا وادہ دیا دائی تھوڑ ہوئے پئی میں نجان دی جو میری زندگی دھپا تک وقت میں مزید نقاب کو شہی کر کے تک تک کے دیکھ دیکھ کے آدھ یہ ہینڈ آئی میں بھل دیا یا کتھائی تو اوہتا نہیں او جڑا خواب دیا لامیچ کونین دی ملکہ نے آکے میں کو اپنی نوہ بڑایا آئی تے نال جڑی کو مہدی چاہی کھڑی ہے کتھائی تو اوہتا نہیں جناب فضد دیا وادہ دیا شاید میں ہوں بس جناب فضد دیا جواب سنکے جناب رباب فرمایا دائی اگر توں کو ہے تا آج تو بات مہتے کو دائی نسلے ساں توں میری ماں ہے سبحان اللہ ابتدائی مجلس ہے سونی روحانیت ہے سونی ابتدائی پر یہ ہون دیئے میں صدقے تھے وہاں وقت دیکھ کے فرمینن ہیں اما میرا ایک سوال ہے میں کوئی جواب نہیں سو بی بی فرمایا کچھ اما میں کوئی ایڈ آس جس سردار نہ میرا عقد ہوئے میری شادی ہوئے اندیا بھینا کوئی نہیں نہیں انہیں پچھر آئے گئے نہیں اندیا بھینا کوئی نہیں بھئے جناب رباب تو سوال ہو کے جناب فضد جلدی نہ لوگیں جناب رباب دیموت حاضرے کے فرمینن مظلمہ چھپ کرو جیو 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 بھینا اللہ نے تولے سردار کو عطا کی دیا ایو جیو بھینا کہیں نبی کو نصیب نہیں ہوئے نوکرہ جوانی ہوئے جیو 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 بھینا اللہ نے تولے سردار کو عطا کی دیا ایو جیو بھینا کہیں نبی کو نصیب نہیں ہوئے اچھا اما اما چلو وڈیا نفیس مزاج ہو سین بھرا دی جنج نال میڈے وطن تے نہیں آئیا ہونتا میں اندھے گھر آگئیا ہونتا اندھا حق پند آئی میکو ملن آمے تھا جناب فضد دی آواز آن دی گھبراؤ نہیں لج پال پیو دیا لج پال دیا ملن آسل بی بھی دی آواز آن دی اما قدان فضد دی آواز آن دی غور نال ایک اچھا دی ہی کھڑے تُوزہ کوشش کرو نا ہر چھوڑ کے باؤو نا ہر چند چھوڑ کے باؤو سارے کوشش کرو میں نوکرہ سین نوکرہ اچھا دیکھو نا دی ہی کھڑے رباب دی آواز آن دی اما اے دی دا باہر کدان آئی ہے یہاں بی بھی آ دی نہیں ہاں تڑا آن دی جنا دین تے اوکھی بنے بس میری سین انتدار کی تھی اس نیر آزم نے اپنے رخ کو رات دی کالی چادر دے پردیج چھپایا اندھیرہ چھایا جناب رباب نے لٹھا انتدار دیاں گھڑیاں موکیاں ہک حجر دے وچھوں ڈو زی وقار مستورین جڑیاں تطہیر دے غلافج لپٹیج کے پردہ جنان دے پیران دا تواف آن دا کریں دے ارتا گرد جنان دیاں بہنیاں او ٹڑ دیاں آن دیاں آن دا دیکھ کے جناب فضل دے موڑھے تہاترہ کیا دیاں ہیں اماں میں پھل دیاں یا کہ تھیں یہ تو میرے سردار دیاں بھیڑا نہیں جڑیاں ٹڑ دیاں ہیں نا مگر ٹڑان دیتاں نہیں آتے جڑیاں قدم قدم تے چھاں چھاں گھو دیاں سبحان اللہ مولا مقام قبول فرماوے بھئے نوکہ رجوانی ہوئے کہ تھیں یہ تو میرے سردار دیاں بھیڑا نہیں جناب فضل دیاں آن دیا ہے ہاں مخدمہ یہ تو تیرے سردار دیاں بھیڑا ہے اچھا ہماں بس جناب پتلہ کس نہیں میرے سردار دیاں بھیڑا ہے پہلے نقاب کشائی آئی وقت میری سینڈ نے گھوڑ چکٹے فضل موڑے تہاترہ کیا دیا پہلے ملن دا شہو آن دا گھٹی تہ گھوڑ چکٹے جناب رواب دیا واد آن دیا اممہ میں جان دیاں جڑیاں آن دیاں پہین کے پیکوں ساہوروں اے دوہاں گھر رہی چوین رجیاں ہویاں میں گھوڑ کھلا بھی گھنساں تیتاں موڑی کھے ساں جناب فضل دوڑی قدم نبکیا دیاں مخدمہ بھر جائی گھوڑ کھلا بھی مگ دیاں اتنویسہ علید ہی دیئے نا فرمایا اممہ مانی میری بھر جائی کو آنکھ اے آنکھے تمہیں کھنات لکھ دیماں صبح صبح نو کراں نو کراں آنکھے تمہیں کھنات لکھ دیماں بس تمہید ختم جناب رواب دیا واد آن دیا اممہ ہی نکار کر چھوڑ اممہ ہی کو آنکھ اے آنکھے تو میں ادھر ہی اس پیغمبر وہ جیندیاں جنت پہنچانا اممہ انکار کر چھوڑ جنت میرے سردار دی ادھنا جہیں کنی دے نئی ضرورت جنت دی ہون علید ہی دی فرمایا اممہ مان میری بھر جائی کو آنکھ نہ جنت گھن دیئے نہ گینات گھن دیئے ہون ایک کو آنکھ اے منکے تے میں دیماں میں کوئی غریب پیو دی 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 ہاں میں علی دی 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 ہاں اور توجہ رکھائے بس جڑا گلموں کی نا جناب رواب دے جب سے پرتے دے اندروں دور رانائی ہاتھ یعنی مہدی علیہ ہاتھ کٹ کے ہیک ہاتھ رکے اس بڑی سینڈ دے قدمہ دے دوچھا ہاتھ رکے اس چھوٹی سینڈ دے قدمہ دے قدمہ دے ہاتھ رکے دیئے کہنات دی کہیں شہدی کوئی ضرورت نہیں اگر نیدیاں ہو تو منگ دیئے ہو جہاں ساری زندگی اپنے انہ قدمہ دے جدہ نہ کرے سو نہیں تُساں چھوٹ کر کے سنے تُساں صحیح مانے جملے دی قدر نہیں کی دی میں کوئی قرآن دی قسمے دھاہ نکل گئی علی دی 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 راج رنی دی بدھول دی جناب رواب دی آواز آن دی اممہ ملیاں سینڈ کو آکھ میں کوئی اوکھی شاہ منگ بیٹھیاں تا رومین نہیں نہ پیان دے میں پونوے لے علی دی 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 رو کے فرمایا بھر جائی تُجھو میڈی سنگت کرنا چاہنے تُو کیا سمجھ دی میڈی سنگت کوئی سوکھی ہے میڈی سنگت کو کر سکتی ہے جڑی کمینے دے دروار ہے جو نو نو گھنٹے گن کھائے بی بی دی اللہ دن دی میں کھڑ ساں ملوار نیونے پہ میں دے ساں بس ختم اللہ نے میڈی سینڈ دی جھولی کو رنگ لایا دو اولاداں عطا کی تیاں ہک دھی ہک پتھ قسمت رباب دی دھی کو شام دا زندان کھا گے پتھ کو کربلا دا میدان کھا گے چھی ہیں مہینہ دا صغیر شبیر میدان اچ چاکے نو لکھ کو لوں ہک گھٹ پانی دا منگے بدل اچ پانی ملے منگا پانی اس ملا تیرے اتنی جلدی کیتے ہیں سارا مضمون چھوڑ کے منگا پانی اس ملا تیرے ایدہ ظلم دا تیر لگے جو باہر میں آجی خون روکے فرمے دے میرا سلام ہوئے ہوں صغیر دے زوبہ من الاؤذن جیندہ گلہ ہے کہ کان کو لوں چھے کان تک جدا تھی کٹھا ہویا پتھ شبیر چھاکے ٹپے دی اوٹ نالا بیٹھے تلوار بینیام کر کے پتھ دی کبر بڑھائیس وقت پتھ کو کبر چلہائیس گربلا دی گرم رید بک رید دبھر کے پتھ دے چھوٹے چھوٹے پیران دے پائیس وقت پنڈلیاں کجیانیس وقت شکم تے رید پائیس وقت سینہ کجیس اسگر دا چھوٹا جھیاں چہرہ ست دفعہ شبیر بک رید دبھر کے اے این کر کے ارادہ کی تے جو میں پتھ دے چہرے دے رید پاں پتھ نہیں کیا رازہ ہتھ کمدہ آتے رید دھے پون دی آئی اور میرے امام دبیہ کوئی بس نہیں لگا امیں جھک دے جھک دے پتھ دے چہرے دے جھکیں سکے تے کٹے لب چونکے شبیر پتر نال ہے کہ گہل کی تیے سناوا چاہا حکل مار کے فرمینن اسگرہ تیڑا چہرہ نرہ میں سیدہ دے رید گرہ میں کی میں رید پاں میڈا بولی نہ بولی کانڈ کار کے میرے امام نے پتھ دے چہرے دے رید پائی میں صد کے دیوان جڑا دفن کر کھڑائے زمانے دا دستورے لوگ سجڑا دیاں کبران دے نشان رکھ دے اللہ جانے خریم دی کیری مجبوری ہے یبا دے دامن آل فوتر دی کبر تھا نشان مٹھائے نشان مٹھا کے آسمان دھو لے کیار کریں دے اللہ آبا سے یوں کو جہاں اے جڑا تے دی رائے چڑے کھڑا میرے کول بھائی تا کوئی شہ نہیں جڑی میں قربان کھڑا اوہ شیہ سنیو امام دیوانا دیا اللہ ہوا میں آپ حاضرہ آپ مقتلے چائے دے مارا گیا ہے یارا مہرم دلی چڑے مسلمانانے سڑ گرنے کربلا دے بہتر شہیر ساری کترہا ایک کتے دبچا دے اوہ بالکن گئے جن دے بگرے والے نوٹرس جنا ماتا میں باتا سمجھ دے کوشش کریں سی نہ پیارا نہ کریں اے ظالم دبچا دے اوہ بالکن گئے جن ساری ساری فوج روائیے بیا پہ گہرات اٹھایا کل مار کے آدھایا شمر کل ڈاگو حرم داریا میں نیتھا شویر کٹھایا پودر ہتھاں تے چاہ کے جھنگیاں جھائی بدہ گلے دہا مونکے نے جو کہیں ٹھنڈے دیو اور دے نال دفن کی تا ہوئے اے ظالم دبچا دے چل دی کرو گولو ھوکم ملن دی دے رہے یوشیوں نو سا اندے دے بردار نے دے چاہ کے دھوڑیاں تے چھڑکے چاہ گولیاں تک سیوائیں کوئی کی نہیں ٹوڑھائے جب سے کوئی کی نہیں ٹوڑھائے اور میں کیری دلوان نال بیان کی رہا مینگو راپ دیکھ سامین اے نے دیا نال زمینہ دے کھولے دے بتنی تو گری شاہ سنو دے مینگو مبار دیکھ سامینے دے زمینے چاہ نہیں ماتے چاہ گھر دے پہ لگنے لے حکر مار کے آدیے بیبیاں بھا جاؤ میڈ اللہ آل بھتہ گلین دے آدیے بہن دے کوئی شے نائی جیڑی کر بلائے چھ دب نائی ہوئے آدیے منگو دو آ سبحان اللہ 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 سبحان اللہ